موسیقی جتنے عزدار حاضر بیٹھے تو سنڈل کے آمین آکھو کیونکہ میں امام قائم امام منتقیم دے ظہور دی خاطر دعا مگدبی وہ امام سن جس لیے سنت سن ریت جس بندے نو وقت دی حجت دے انتظار نہیں اس بندے دی زندگی حیوان دے براہ لہٰذا اگلے پچھلے سارے عزدار علکے آمین آکھو من سات لیل ونہار ولیجوں وحافظ وقائدوں ونصروں ودلیلوں وعینا حتاؤ تس کے نہو ورزق توان وطمت آہو فیہا طویل ملک اللہ اس ذکر پاک نو اپنے بارگاہ دے وچھ قبول فرق الہی اس فاق ذکر دا صدقہ بانیان مجلس پیارے بھائی دے رزق مال جان عزت آبرو وچھ اضافہ فرق ملک اللہ اس فاق ذکر دا صدقہ بانیان مجلس اور حاضرین دے جتنے بھی مرہومین اس دنیا تو کوچھ کر گئے الہی درجات بلند فرق ملک اللہ بیمار مومنین شفا عطا فرق الہی سکھ دیا جھولیا صحب اولاد فرق بالخصوص بالاخص اس ذکر دا صدقہ مالک اللہ بھائی مرید قازم حیاتیاں والا وارث عطا فرم دعا پہلے اتوارے وست منگی اتوارے وست منگدہ بھی سارے عزت آرل کے بلند آواز نالامین اکھے کیونکہ دعا ہم دی قبولیت والی جگہ ہے مجلس حسین ماسومین فرمینن جری دعا خانہ اک آبد وچھ جلد قبول نہ ہوئے او دعا آل محمد ذکر اچھ جلد قبول ہوں دی مالک اللہ جتنے حد تیری بارگاہ اچھ بلندن انعزدارنوں اسے سال کرولاؤ شامدہ زوار الہی ایسا سارے اندھی پہلی اور آخری دعا ہے حدی برحق حجت دوران حقیقی بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ دے ظہور اچتا جیل فرگوا سارے ازدار ال کے دعا مندی قبولیت کیتے بلند آواز نال درود پھڑو اللہ احمد صلی اللہ محمد اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو ماشاءاللہ کافی سارے ازدار بیٹھے ہو وَلَا وَلَا وِكُشْ شَشْكُرُو دو تُو چار جملے تمہید دے تحق وینی کریں کیا کیسے ہیں علی شہنشاہ دا دربار لگا ہویا لوگ بھجدے ہوئے بی جان دربار اچ داخل ہشاش بشاش چیلے علی شہنشاہ نے لوگان لے پاس لٹھا وَلَا فَرْمَایَا خیر تَهِ آجن مولا جنگل دا شیرے جرہ سدہ سرکار دے دربار علی پاس دے جنگل دا شیرے سدہ جناب دے دربار علی پاس دے امیر المومنین دے چیرے تے مسکراتا یہ چاچا تے انہا لے پاس دے کہ فرمیندن کی کیا میں علین ہوں صرف انسانہ دا مشکل خوشاہ سنجا کیا بات انہا تندی خیر ہوئے سے میں علی صرف انسانہ دا نہیں بلکہ اٹھارہ ہزار جنس دا مشکل خوشاہ تو سا آرام کر کے تھے بہبن جو وہ مشکل خوشاہ دے دربار دے چا اپنی مشکل حل کرو آمڑ پی آن تے یہ گلہ ہوں دیا پہیان سنجھ شیر دربار دے وچ داخل ہویا پہلے تھا کہ اپنی پہشانی مولد قدمج رکھی بہت اپنے کنٹوں بھائی جان انگل جی چھوٹا جی ہم بچہ لہا کے مولد قدمہ نے وجرہ کیا کہ اس مولا میں اس لئے باپ نہیں میں اس لئے ماں ہوں مولا باپ مر گئے میں اس لئے کلیاں پال نہیں سنگ دی مولا جتنی میری جرت طاقت بسات نظر ہائی اتنے تک میں نظر پھیری ہے اس دروازے تو سوا یتیمہ نو پالن والا بیہ دروازہ ملے ہی نہیں انہتھر نہیں خیر ہو یا آئے لی آئے لی اس دروازے تو سوا جنگیں دروازہ مل سکتے ہیں یتیمہ نو پالن والا بیہ دروازہ میں کھوں نہیں ملنا علی شہن شاہ فرمیندن کہ تو اسنو اتھائیں رکھ جا میں علی دہ تر نال وعدہ ہویا کہ اسنو ساری زندگی یتیمی یاد ناس ہے چاچا قدمہ دے وچھ سر رکھیا کہ اس مولا آخر میں ماں ہاں میں وی تہ زندگی گزارنی میں کو دس ست سے ان کو یتیمی کی میں یاد ناس ہے علی شہن شاہ دے اکھا وس پہیں تو رو کے آ دن میں دہ ایک پترے جنہ دنا حسین نے بھلا انہیں جنہیں کی دیں ان دے گول یتیمہ کو سنن فالن گیا کہیں گیا اس نام دے سواش اللہ کہیں گا میں چھائیں گا دعا کریں دی یہ ٹر گئی ہے مولا شہلا تے دا وہ پتر جی تے دے پتر دے زندگی ہوئے اے ویڑا وستہ راوے بھے جانے ٹر گئی تھوڑے دیر دے بعد حسنین شریفین ہتھاں وچھ ہتھ بابے دے سامنے آکھنے حسن مہتبا دی دیر پہی آدھن بابا جانے شیر دا بچے دیں علی مولا فرمایا ہاں حسن بیٹر شیر دا بچے آدھن بابا اجازت لے انہوں میں حسن دے دل لے جو میں شیر دے بچے کچھا مان ماتمی وزادارو حسن بادشاہ شیر دے بچے کچھا مان وستے اگھا دے و دن یہ چاچا امیر بھرا دے ہتھ جو غریب بھرا دے ہتھ بالاو نے دینا ہے کی تھی حسن رو رو کے آدھے حسن بیر نانے دے دربان اچھ فکر ہر نید آیا ہاتھ حسن تے چاہا ہاتھ میں چھپ کر گئے ہاں میں حسن تو امیر مزان شیر دے دل شہانت ہاتھے تھے اے یتیم ہے اے تو نہ چاہے میں حسن کچھا مان دے اے لی مولا فرمین حسن تو چاہ گئے ماتمی وزادارو حسن بادشاہ نے شیر دے بچے کچھایا چاچا تاریخہ دیئے جو شیر حسن دے جھولی جو انس ہوتا ہے جو میں ماما دیئے جھولی اندھے چھوٹے بال سامنے مات حسن بادشاہ بابی علی پاس دیکھ کے فرمین بابا چان میں حسن شیر دنا کے رکھا علی مولا فرمین حسن انتے دا شیر دنا تین چاچرو کے بطول دا چانا دے بابا جے دنان محمد دی جھولی اچ بہکے میں حسن شیر دی کہانی سننا نانا میں کن دنا ابو الحارس سے ہے کنی معرفت والے ازادار ہیں جنہا ہے کر شوڑی نانا میں کن دنا ابو الحارس سے ازادار وقت گزر دا رہیا شیر جمانی چڑھ پی حسن بادشاہ دو رہے پیچھو قدم دے تیٹر دہا ہکڑی آڑے اکبر دے بابی نے دروازہ بور کی تے چاچا شیر پیچھو لکل پی لوگ شیر لٹھا لوگ ڈرن پھے گئے علی مولا کو لا گیا کہ انہیں مولا حسین کو جنگل دا ہیوانیں تھے ہن جوان ہوگی ہے متنہ کہیں کو نقصان پہنچا ہوئے حسین کو آکھو نہ انہیں شیر کو ازاد کر چھوڑے علی شہن شاہ واپس ولے فرمایا حسین میں نہیں آدھا لوگ آدم جو انہیں شیر کو ازاد کر چھوڑے بے جانباب دی گل سننکے مرشب حسین بادشاہ اتھا ہے جتا ابو الحارس ستے ہو رہے ہیں پتول دا چند ہیوان دے نالا کے روندہ کھڑے اکھا وستیاں پہئے تیرو کے بے فرمین نباب الحارس لوگاں کو تیدت میں دے پیار چنگا نہیں لگنا منج میں حسین تکو ازاد کر چھوڑے بھلا انہیں اسلام دے سیوان شدک کے حقامت ہے ترونج میں تکو ازاد کر چھوڑے ادھے مولا گل ترونجا حسین بادشاہ فرمین لگا من نئے نماز جنگلج اتنجرہ پہلے شیر بادشاہ ہے یو مرگی ون بادشاہی کر مطمی ازادارو بادشاہی دے نام ہے قدمان دے بچ سر رکھ کے آدھے مولا جیرات والے پیران دے خان کی جی لطفے او شمیس نہیں مولا توالے حکم کو بھی کوئی نکار نہیں ہیوانوں ہی گلد جواب دیو جت بھی جیندے ہو کریں ملانا سو اس جملے دے ہائی کرشو جت بھی جیندے ہو کریں ملانا سو رنہ بطول چندروں کے آدھے ابو الحارس میں حسین دے ترین آنمادہ ہو جاؤ جدا میں غریب تکو ملانا ساں تکو شور پہ میں حسین واپس کامنا ساں سیدہ راضیوں نے ایک ہے بلند پر اٹھے میں وینڈ کرا میں حسین ترے کول اٹھائیں ٹک پو ساں آدھے مولا کوئی تاریخ کوئی رتن دسو دسی قدم ایک ملانا سو میں تو دے استقبال کرے ساں حسین بادشاہ فرمین ابو الحارس یاد رکھیں ایک ہے ٹھے جری چانو محرم دا دا محرم دا پچھلا پہر ہو سی میری کوئی پرددار تکو حقل مرے سی ابو الحارس اس ورے جلدیاں میں نتوہ توہے نہ ہتنا ہسی سیدہ راضی اس گھن دا سواش اللہ کہیں گھن میں چاہے نہ کرو تاریخہ دیئے ٹرگیا شیر ایون کے نینوات جنگل سوانا وصفیہ چاچھا یہ وصفیہ ایڈو اٹھاوی رجب اٹھاوی رجب اینا جنہم دنوں دیئے ٹرین دیئیں دو محرم دی ڈھل دی دی کے رئی جنہم کربلا دے دراکل جنگل علی دیا دھیا دے محمل پہنچن نا بھئی اس حیوان نے جنگل چھوڑ لیتے کہ ہی میں آیا جی میں جھکا لپا سے پانی آن دے کہیں گے لے آکے آلیا دے محمد تلے کھڑ کے رون دے کہیں گے لے بھئی جان لاہور دی ملکس نیند دے محمد تلے کھڑ کے رون دے کہیں گے لے چاچا بے اولاد سیند دے محمد تلے کھڑ کے رون دے تے وہ تو رون دے ہویا جنگل دے وچھ واپس ولویں دے حسین بادشاہ نے آکھے آ جنہم کوئی میری پرددار حکم آدھیں اس وے لے جلدیاں میں ماتمی ازادارو دن گزر دے رہے تے چڑ پی اداہا محرم دنی جتنے مولد زوار بیٹھے ہو میری گوہی ڈیس ہو عجوی کربلا دے میدان دے وچھ مقام ابو الحارس مجود جتنے جناب فضا کھڑ کے شیر کو حقل ماری ہے حقل ماری گیرے وے لے چاچا جنہم اکبر نو برچی لگی ہے جنہم آس دے بازو کلم ہوئے جنہم آسگر نو ترہ پھلہ تیر لگی نہیں نہیں میں کوئی ذکر دے قصہ میں حسین بادشاہ دے گلتے چلی ہیں تیرہاں زربان اللہ لانت کرے عمر ساتھ کمینے دے اے اتھایا جتا شمر کمینہ نچدہ کھڑا ہے آدھے شمر بھائی سارے کم ہو گیا نہیں کم باقی بچے ایک کمینہ بکواس کر کے آدھے دس اکیرہ کم رہ گئے اوہی کر چون ہن کوئی حسین دے رہ گیا ایک کمینہ آدھے جلدی کر انہاں گھوڑ اندھے بچوں اوہ گھوڑے علیدہ کروا جنہاں دے سنبھا نال لہے دے نال لگے ہوئے ہیں ماتمی ازادار و تاریخہ دیئے جنہاں بے گیر تن حکس اوہ گھوڑا علیدہ کیتے پیان اوہ گھوڑے جنہاں دے سنبھا نال مرشل لہے دے نال لگے ہوئے ہیں تاریخہ دیئے جو فوجیاں نے آکے گھوڑ اندھے اتھے زینہ رکھی ہیں ایمیں بادن چامن دے ارادہ کیتن جنہاں کے لاشتے گھوڑے دوڑاؤں یہ جنابِ بردہ وارث سامنے آکے عمر صاحب نے حرکن حسین دیئے بھینا ماند بے وارث بالاؤں جنہاں اس غمد سواش اللہ کہہ گا مجھ بھائے نہ کرو بے وارث سمجھئی تاوہ علیدہ دیاں دیاں اسہر دی لاشتے گھوڑے نبہ جنڈے سو ایک کمی نہ دے تو اسہر دی لاش چاہ گئے بے جنوت حبیب دی وارث سامنے ہیں دی لاشتے گھوڑے بھجائے سہر دینا جنگ کرے سو ایک کمی نہ دے تو سو حبیب دی لاش چاہ گئے نو ان وارث سامنے آندے رہے ہیں اپنیاں اپنیاں دی لاشتے سنجان کی چاہندے رہے ہیں تے بطول دا چان دعا کریں در ہی آئے آدھر یہ میڈالات دلک ہم دے میڈے میمان تا گھوڑا دے صبح تو بچ دے پائیں او ماتویوں جدہاں ہر کے دیا لاشتے جنیاں گئے آخر دے او دے بھجائے انترہ لاشتے چاہ جائیں کے دیا لاشتے نے ہی کملوں میں کربلا دیا اپنی لاشتے دو جی حسین دے سوہیں دے مرسلان دے پترنی اکبر دینا شتری جی ربابتے پہ زبان اصور دینا جتنے اولاد آلے بیٹھے ہو تھوڑی دیر دے باگ مجلس ختم ہوئے سے سارے لار گھران دے وچھوال ویسو چاہ جاگر اپنی اولاد دے اتے نگاہ پھوئے دو حسین دے اکبر دے اصور کو ضرور یار کرنا ہے او مارکمیوں حسین کو بچھڑے دے پیارے ہائیں جنا ہر کے نیا لاشتے چھویاں گئے نا حسین فہد شاہی کبھاں اکبر دو وٹھائیے بھئی اصور دو آجنہوں میں دل آلم میں دا سینہ حاضر آنے اکبر دے اسے جسوں میں میں جلس آنے اکبر دے اسے جسوں میں میں جلس چاہ جب پھو اسی نے ننا جلائے کیا امت بچائے یا کوئی نام رگ دے کا سمیں سوڑے زبانے جل اللہ شد قریب پہنچ کیا یا فہمان دے درد کر کے جناب فیدہ منظر پہ یہ دیا اٹھائیے جتنا آدھی آدھے والا کھلے ہویا ہے آدھی آدھی نیدھی بطل راو پیوں دا ہے بی بی آدھی آمان کے را جو را ما فیدہ آدھی آدھانی اجھے دے کر تیڑے براہ تے بھڑی نیدھی اللہ شد قوڑے پہ بجھ لے آدھی آدھی آدھانی آمان میں سر دے والا کھلے ریاں میں بطواہ کرے ریاں آمان جو کہنا تباہ ہو پر واہ تو ایسی میرا بینا اور بطری جے دھوڑا دے صفات ہو بچو ایسے بیدہ دی آدھانی آدھی آدھانی آدھان پہ دعا نہ کھا رہ میں دیکھو ہی کو مشہدہ دے دی آج جاوی لچا بھائی جناس ہوتاں تو دریا سے دو مہرم آئی میرا صدقہ کفلہ دھتیے کر بھرا تے پوچھا ہاں آلیا میں مامل چھوائے کہ نے دیوے جھی آئے نا یہ سامنے آلے جنگالے جو ہی کشیر دوڑ داویاں لگایاں جے رکھے بے لے تے دے مامل تلے کھڑ کے لوندہاں پہ میرے تے دیاں بھیڑی تے کچھا مامل تلے ودروں دویاں واپسی جنگالی چوہر گیاں میں کوئی جازت دے میں حق کر بھرے دیاں بی بیا دیاں مانچتی کارمتاں گھوڑے بھاڑ بنے لہاں او ماتویوں فیدر تُردیوں ہی پوچھے جنٹی بیتے آ چڑھئے سر اچادر لہا کے سیرا لے پاس ہے موک کر کے آ دیئے اگولا ہارے سجدیاں آدھی لوٹ پائے گئے او جردیاں آدھی آدھ والا کھر گئے الہی عبادت قبول فرق